اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ تو جی دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بلکل حیریت سے ہوں گے تو یہاں بھی جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نائٹ روٹین اپنی سکن کیئر ضرور کیا کیجئے ضرور کیا کیجئے کیونکہ جی جس طرح ہم کھا پی کے تو برش کیے وغیر سو چاہتے ہیں تو کھانا جو بچ جاتا ہے وہ ہمارے دان اس سے گل سر جاتے ہیں تو جی اسی طرح ہماری سکن پر جو میک اپ ہوتا ہے جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ہماری سکن کو خراب کر دیتی ہے اور جی ہماری سکن پر نکل آتے ہیں پیمپلز پیگمنٹیشنز تو جی اسے بچنے کے لیے جی ہمیں اپنی سکن کی کیر ضرور کرنی چاہیے سب سے پہلے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں فیابیلیا کا لیس واش اور یہ ہے جی گولڈن کرنی کی ملک تو جی میں یہ بھی بہت زیادہ سردیوں میں یوز کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل ہاتم ہونے والا ہے اور جی یہ ہے اولیویا کی کلینزنگ ملک تو جی یہ بھی میری سکن کو تو بہت ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے اور یہ بلکل بھی ایکسپینسیب نہیں ہے وان ٹرینٹی وان ٹھرٹی کی آپ کو یہ چھوٹی بوٹل مل جاتی ہے اور جی یہ ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹرمکوز کا سکرب جو کہ ہے گاوہ سکرب اور جی اب تو جی یہ بھی آپ کی سکن سے ڈرڈ سکن کو ریموف کر دیتا ہے اور جی یہ ہے جی گلاب کا ارک اور آپ نے میری سکن کو تو جب میں یہ لگاتی ہوں تو میری سکن ایک دم فریش ہو جاتی ہے تو جی یہ کلنزنگ ملک جو ہے اولیویا کا یہ آپ اپنے واش روم میں واش بیسن کے پاس رکھیں جی اور جو ہے گلاب کا ایک وہ اپنی فریش میں رکھتے ہیں تو یہ دو چیزیں رات کو کر کے ضرور سویا کریں رات کو سب سے پہلے اپنا فیس واش کریں اس کے بعد جی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جی اولیویا کا کلنزنگ ملک اپنی سکن کے کلنزنگ روز کیا کیجئے کیونکہ سکن ہیلڈی تب ہی ہوتی ہے جب ہم اس کی کیر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیشہ کلنزنگ کلنزنگ کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز کی جاتی ہے اور ہمیشہ فنگر ٹپس کے ساتھ کیجئے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے ہینڈ پر کر کے کہ اس طرح ڈیپ ڈیپ کریں اور جی اس کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز اپنی سکن پر جی کلنزنگ کیجئے کلنزنگ کرنے کے بعد آپ باری آتی ہے سکرپ کی سکرپ ویک میں ٹو اور ٹری ٹائم کیجئے دن آپ شاور لینے چاہتے ہیں تو جی آپ سب سے پہلے اس کو اپنی سکن کو کلنزنگ کیجئے اور اس کے بعد آپ یہ ہے میں یوز کر رہی ہوں درما کو اس کا گاوہ سکرپ تو جی اس کے بعد سکرپ یوز کیجئے سکرپ کو نا سکرپ کی ہمیشہ سپون سے نکالیے ہمیں کبھی بھی فنگر سے مت نکالیے گا کیونکہ وہ کریم حراب ہو جاتی ہے اس کو فنگرس لگ جاتی ہے تو جی اس کے سپیکچولا سے میں نے تھوڑے سی یہ لگا لیے اپنے ہینڈ پر تو سکرپ کو بھی ہمیشہ فنگر ٹپس کے ساتھ کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز کیجئے اپنے لپس کے سایڈ پر یہ ٹو فنگرس ہمیشہ یوز کیجئے اپنی یہ جو ہماری لپس کے سایڈ پر بلیک ایریا ہو جاتا ہے ٹی زون پر ضرور یوز کیجئے آئی برو کے سینٹر سے آئیز کے نیچے تک ہینڈ لے کے آئیے تاکہ اچھی طرح سے ڈرڈ سکن ریموو ہو جائے بلیک ہیڈز ریموو ہو جائیں تو جی اس کو کرنے کے بعد اگر آپ کو ڈرائی فیل ہو تو تھوڑا سا ہینڈ پر وارٹر لگا لیجئے اور اس طرح آپ اپنی سکن ریموو کر لیجئے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی زیادہ یہ دیکھیں آپ میرے ہینڈ کی سکن کتنی فریش ہو گئی یہ سردیوں میں تو ویسے سکن کیر نہیں کی گئی تو جی یہ کرنے کے بعد آپ اپنے فیس پر روز پورٹر کو سپری کر لیجئے تو آپ دیکھیں گا کہ سکن کتنی فریش ہو جاتی ہے ایک دم بیڈی سوفٹ سکن ہو جاتی ہے تو جی پلیز اپنے کلینزنگ کو کبھی ہی مت بھولئے گا اور یہ گلاب کا ارگ یہ جو ہے کلینزنگ ملک اس کو آپ اپنے واش روم میں رکھئے جب ہی آپ رات کو ٹیٹ ڈرس کرنے چاہتے ہیں فیس واش کیجئے اور کلینزنگ کیجئے یہ ہے جی میری نائٹ سکن کی روٹین تو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جی میں اپنی سکن کی ویکلی یا منتھلی اس کی سکن کیر کس طرح کرتی ہوں تو اجازت دیجئے گا جی اللہ حافظ تو اجازت دیجئے گا جینار